بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ناپ اور طول میں کمی کرنے والوں کیلئے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا طول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کَلَّا إِنَّ كِتَامَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْخُومُ وَإِلُنْ يَوْمَئِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ سُن رکھو کہ بدکاروں کے آمال سجین میں ہیں اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولین كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں دیکھو یہ جو آمال ابت کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کلا إن كتاب الأبرار لفي علین وما أدراك ما علیون کتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرت النعيم يسقون من رحیق مختوم من ختامه مسک وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون ومزاجه من تسمی من عين يشهده المقربون یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے عامال اللیین میں ہیں اور تم کو کیا معلوم کہ اللیین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب پرشتے حاضر رہتے ہیں بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے ان کو شراب خالص سربا مہر پلائی جائے گی جس کے مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں اور اس میں تسلیم کے پانی کی آمزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا نبحقون وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اُنقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْرِهِمُ اُنقَلَبُوا حَكِهِين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَقُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ سُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو آج مومن کافروں سے ہسی کریں گے اور تختوں پر بیچے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا